بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک طرف تو چائنہ کے سائنٹسٹ نے یہ بات کی ہے اور یہ اوپن لی بات نہیں کریں گے یعنی حکومتوں کے جانب سے بات نہیں ہوگی کیونکہ انڈیا کو پتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتوں نے جو فراڈ کیے ہیں اس میں اب یہ سارے ہی فراڈ کرتے ہیں جو جو بڑی طاقت ہوتی ہے چائنی سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ انڈیا ساؤتھ پول کی جانب لینڈ نہیں کیا اس نے کہا لینڈ ضرور کیا ہے لیکن ساؤتھ پول کی جانب نہیں اب ہوا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کافی عرصے سے انڈیا کا جو وکرم مشنہ چندریان تری پورے کا پورا جو مشنہ اس میں وکرم جو گھاڑی ہے ان کی وہ اصل میں جو لینڈر تھا وہ وہاں پر انہیں سلیپ موٹ پر لگا دیا اور وہ وہاں پر سویا ہوا تھا اب آپ جانتے ہیں کہ رات کے ٹائم جو ان کا ٹیمپریچر ہے وہ مائنس دو سو ستر تک جاتا ہے یعنی یہ اتنی سخت سردی ہوتی ہے اور جب سورج نکلتا ہے تو وہ ٹیمپریچر تقریباً ایک سو پانچ ایک سو بیس ڈیپنڈ کرتا ہے اب ہوا کیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ سورج نکل آیا ہے کیونکہ چودہ دن کی رات ہوتی ہے چودہ دن کا وہاں پر سورج یعنی ڈے ہوتا ہے ٹوٹل ملاکل اٹھائیس سے تیس دن بنتے ہیں کہ زمین کے تیس دن ایک مہینے کے برابر چاند کا ایک دن رات بنتا ہے تو اب سورج بل کو سامنے آیا ہے جو انڈیا کا لینڈر تھا وہاں پر اور اس کی روشنی پڑی اب یہ سارے یہاں پر انتظار کر رہے تھے انہوں نے بڑی کوشش کی اور بار بار ویک اپ کال دی کے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ ویک اپ کال دی کے کسی طرح اٹھے کیونکہ اب دنیا کی سب کی نظریں ان کے اوپر ہیں اب سورج چودہ دن تک رہا اور یہ ٹرائے کرتے رہے ہیں کرتے رہے کرتے رہے کیونکہ وہ جو بیٹری سی فول ان کی چارج ہو چکی ہیں پوری طرح اور اس کا اتنا سسٹم کام کر رہا ہے کیونکہ یہ سارے کا سارے جو کمیونکیٹ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ ان کا بہت زیادہ خرچہ لگ رہا ہے پیسہ لگ رہا ہے ریسورسز لگ رہے ہیں یہ کوئی عام چیز نہیں ہے اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ مودی ایک ایک پل کی اپ ڈیٹ ان سے لے رہا ہے اب جیسے ہی وہ سورج کی روشنی وہاں پر پڑی یہ انتظار کیا ایک دن دو دن تین دن کرتے 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 چودہ دن مکمل اب ہو گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر یہ کہا ہے کہ سورج کی روشنی بلکل پیک کے اوپر جتنی پڑ سکتی تھی پڑ گئی ہے اور اس ساری صورتحال کے اندر اگر ہم انتظار کریں گے کہ اس سے زیادہ کوئی روشنی آئی گی تو نہیں اب وہ سورج اصل میں وہاں پر غروب ہو رہا ہے بلکل یعنی آج سمجھ لیں ایک آدھ دن کے اندر سورج وہاں پر غروب ہو رہا ہے کل تک سورج غروب ہو جائے گا اور غروب ہو گا تو اس کے بعد وہاں پر پھر رات ہونا شروع ہو گی جب رات ہوتی ہے تو پھر یہ جو تیمپریچر ہے یہ مائنس ایک سو دس پندرہ ڈگری جو ہے اس سے زیادہ پھر کرتے کرتے پھر وہاں پر مائنس دو سو پچاس دو سو ستر اور جتنا ہو سکتا وہاں پر جائے گا اب ہوا یہ ہے کہ یہ اندرزار میں بیٹھے ہوئے تھا کہ سورج کی روشنی پڑے گی اور اس کے بعد بیٹریز اس کی فل چارج ہو گئی ہیں اور وہ جو ٹھنڈ کی وجہ سے ان کی بیٹریز خراب ہو گئی ہیں جو وہاں پر دن آئے گا تو پھر اس کے بعد معاملہ کلیر ہو جائے گا لیکن اب وہ رات کا جو تیمپریچر تو اس کے لئے سے بیٹریز کو اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے کہ وہ سورج کی روشنی پڑنے کے باوجود بھی وہاں پر وہ ایکٹیف نہیں ہو سکی رابطہ ہے ان کا وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو ویک اپ کال دینے کی بیٹرییں فل چارج ہیں لیکن جس طرح آپ سمجھ سیں کہ ہم پر بیٹریز خراب ہو جاتا تو اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن کوئی چیز ہے آٹو رپیئر کی جو فسیلٹی ہے وہ جتنی یہ کر سکتے تھے اتنی انہوں نے کی ہے اب اس سے زیادہ ہو نہیں پائی اب ان کا جو پلان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لئے مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ ہم نے عدیتہ مشن اپنا لانچ کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہمارا پیسہ لگ رہا ہے ہمارا فوکس ہے سب کچھ ہم یہاں پر ایک کام کرنے جا رہے ہیں کہ اس مشن کو ڈسکنیکٹ کرنے والے ہیں یعنی ہم اس سے پوری طرح جو ریسورسز یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں وہاں سے یہاں پر رابطے کے لیے یہاں سے سگنل بھیجے جا رہے ہیں اس پر اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے ریسورسز لگتے ہیں ٹیکنالوجی لگتی ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں ڈسکنیکٹ ہم اس کو ویلکم جو ہوتا ہے وہ ہم نے اچھا کیا تھا اب ہم اس کو الودا کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا سفی رہے گا اب لیکن جو عجیب و غریب بات ہے وہ بڑی حیران کن ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جو چاند کے اوپر لینڈ کیا جو امریکہ نے دعویٰ کیا تھا وہ الگ بات ہے کہ اس وقت بھی صوبیت دینے نے اس کو مان لیا اس کے بعد ساری دنیا نے اس کو سچ مانا کسی نے انکار نہیں کیا لیکن ایک حیران کن بات ہے کہ پچاس سال ساٹھ سال ساتھ گزرنے کے باوجود وہ تیاری وہ دوبارہ نہیں ہو پائی ان کی وہ کبھی گئی نہیں ہے آج آپ دیکھ لیں کہ اس ساری صورتحال میں ایک انسان کو تو چھوڑیے یہ مشن وہاں پر پہنچانا کتنا مشکل کام ہے اور پہنچا کر واپس لانا کتنا مشکل کام ہے تو پچاس سال کی ٹکنالوجی پہلے یہ کیسے ممکن تھا وہ کیا صورتحال تھی کہ آج تک دوبارہ کوئی جائے نہیں سکا آج تو ٹکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے چائنہ کے پاس ہے روس کے پاس ہے امریکہ کے پاس ہے یورپ کے پاس ہے لیکن ابھی تک کوئی نہیں جا رہا تو بھارت نے کام کیا کیا امریکہ اصل میں پلان یہ بنا رہا ہے کہ وہ اگلے سال دوزہ چوبیس میں ان چار لوگوں کا انسانوں کا جو مشن ہے وہ بھیج رہا ہے مون کے اوپر اب وہ چار لوگ وہاں پر جائیں گے اور وہ مون پر لینڈنگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری دفعہ اتریں گے جبکہ اس ساری صورتحال میں دنیا کی اکثری ہے سمجھ سے نہیں پہلی مرتبہ اتریں گے بھارت نے آگے کیا پلان بنایا اس کے پاس ایسے راز آگئے ہیں ایسے راز آ چکے ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کلائی مخلوق سے لے کر وہاں پر انویزیبل طاقتوں سے لے کر تمام چیزوں تک وہاں پر منرل سے لے کر وہاں جو ریسورسیز ہیں سب کچھ بھارت اب امریکہ سے بھی شیئر نہیں کر رہا ڈاو آفیشلیس پر بات کر رہا وہ چپ کر کے اپنا کام کر رہا ان کا پلان کیا ہے پلان ان کا یہ ہے کہ چونکہ اگلے سال امریکہ مشن بھیج رہا ہے تو ہم جلدی جلدی اب تیاری کریں اور انسانوں کو بھیجیں آسٹرونوٹس کو بھیجیں اور انہوں نے ایسے لوگ تیار کی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ون وے مشن بھی ہو سکتا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں اور واپس نہ آسکیں یہ بھی انہوں نے کہا دی پوسیبلیٹی ہے تو اس کی تیاری کریں اب وہ پلان کیا کر رہے ہیں پلان ان کا یہ ہے کہ وہ ایسے ڈیڈیکیٹیڈ لوگوں کو تیار کریں جو یہاں سے چلے جائیں اور اگر وہ واپس آگے تو کمال ہے نہیں آ پائے تو پہلے ان کو تیار کریں گے کہ آپ انسانیت کے لیے گئے یہ بہت بڑا بھارت رسک لینے جا رہا ہے اور ان کا پلان کیا ہے امریکہ نے ایسے میں پلان یہ کیا ہے کہ پہلے اس نے مشن ہوتار رہا ہے پھر چائنہ نے پلان کیا تو انڈیا کا پلان ہے کہ ہم کچھ سالوں کے امبر اپنی تیاری پوری کریں لیکن ہم کوشش کریں کہ ان کے مشن سے سیکھیں کیسے واپس لے کر آتے ہیں اس کو سٹڈی کریں چائنہ کو کریں پھر اس کے بعد اپنا انسانوں کا مشن بھیجھیں جب انسان وہاں پر لینڈ کرے جا کر انسان جائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جگہ پر انسانوں کو لے کر جائیں اپنے لوگوں کو جہاں پر یہ ہمارا جو چندریان تھری کا مشن یعنی وکرم گاڑی وہاں پر رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ روبر وہاں پر جہاں پر ہمارا ہم وہاں پر جائیں تاکہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ یہاں پر کوئی نہیں کیا امریکہ نے چائنہ نے جہاں پر لینڈ کرنا وہ اس جگہ پر نہیں جائیں گے وہ ساؤتھ والی جگہ پر نہیں جائیں گے اب وہاں پر تیمپریچر مائنس دو سو ستہ رکھر مشین برداشت نہیں کری تو انسان کیسے کریں گے ان کا پلان ہے کہ اس وقت تک ہم سپیشل سوڈ بنا لیں گے سپیشل کام کریں گے اب یہ سمجھ رہی جیے بہت ڈیفیکلٹ کام ہے ایک اور انہوں نے پلان کیا ہے کہ ہم جو انسانوں کا مشن بھیجیں گے اس کو جلدی واپس بلالیں گے یعنی سورج نکلے گا وہاں پر چاند پر تیمپریچر مائنس ایک سو پانچ ہوگا سردی یعنی شدید ہوگی تو ہم دیکھیں مائنس تھرٹی فائف فٹی سیمت تو زمین کی کئی جگہ پر ہے جہاں پر انسان چلا جاتا ہے اور وہاں پر کئی جگہ پر بھی ایسا ہے وہاں کی ٹیشوس پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو بیس پچیس یعنی ہم ایسا کوئی سوٹ بنائے جو مائنس تین سو تک بھی جو برداش کر سکے اور اس کے بعد ہم اس کو مشن کو واپس لے کر آجائیں اب یہ ان کا پلان ہے اور اس سورتحال کے اندر یہ بڑے کروشن مومنٹ ہے اس کے بعد کہانی کچھ یہ ہے کہ وہاں پر جا کر انہوں نے بستیم بسانی ہے کہ جو پہلے گیا جس طرح مثال کے دور پر انڈیا نے وہاں پر جس جگہ پر لینڈ کے اس کو انہوں نے ایک ہندو نام دے دیا ہے اسی طرح وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر جائیں جا کر قبضہ کریں کہ یہ ہماری جگہ ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں آئے گا یعنی امریکہ جاں جائے گا وہ کہے گا میری ہے چائنا جاں جائے گا وہ کہے گا میری ہے بھارت جاں جائے گا وہ کہے گا میری ہے اور یہاں پر ہم بستیاں بنائیں گے وہاں پر ان کے پاس وہ وہ راز ہے وہ وہ ٹیکنالوجی ہے کہ دنیا کی جو دوسری طاقتیں ہیں خلائی مخلوق یا کچھ اور طاقتیں وہ ہم سے پچاس پچاس ہزار سال آگے جی رہے ہیں کچھ ایسی بھی ہیں دوسرے پلانٹس پر جو ہم سے دس ہزار سال پیچھے جی رہے ہیں ہماری ٹیکنالوجی ان کے مقابلے میں تو بہت آگے ہیں تو سوچئے کہ جن کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہے جو ہم سے پچاس ہزار سال آگے جی رہے ہیں ان کا لیول کیا ہوگا ان کی ٹیکنالوجی کیا ہوگی اب سورج تو پڑا ہے انڈیا کے اس خاص اور روور پر لیکن اس کے بعد وہ جاگا نہیں ہے اب انڈیا جو سائنٹس ہے وہ کہہ رہے ہیں چونکہ ان کا ایڈیتیا مشن کیا ہے اور ایڈیتیا مشن نے جا کر وہ سورج کو سٹڈی کر رہے ہیں اب وہ سورج کو سٹڈی کر کے وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے مون کے لیے یوٹلائز کر سکتے ہیں انڈیا اس وقت جس لیبل پر کام کر رہے ہیں وہاں پر امریکہ بھی شاید نہ پہنچ پائی اگلے کچھ سالوں کے بعد دیکھیں اگر انڈیا کے پاس اس وقت ان کو یونیک انفرمیشن مل چکے ہوا کیا ہے کہ انڈیا کا جو گاڑی تھی وہاں پر مون کی تو اس نے وہاں پر جو جو کلیکٹ کرتا گیا اس کو پتا تھا کیونکہ یہ بات سب کو پتا ہوتا ہے کہ ون وے مشن ہو سکتا اب ہو سکتا ہے واپس نہ آپ ہے تو وہ جیسے ہی وہ اپنی گاڑی کے باکس کے اندر وہ چیزیں ڈالتا گیا پتھر ہے چیزیں کلیکٹ کر رہے وہ ساتھ ساتھ اس کی پراپٹی بتاتا کہ اچھا اس میں یہ چیز ہے اس میں فلانی چیز ہے اس میں اتنا ہے اب انڈین سائنٹیسز اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ پوری طرح کام کرنے کے بعد کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بتائیں اور آپ کو ہو سکتا ہے دو چار مہینے کے بعد ایسے دہل کا خیز انکشاوات انڈیا کی جانب سے مل جائیں جس میں وہ بتائیں دنیا کو کہ یہاں پر کونسی مخلوق رہتی یا راز کونسے ہیں یہاں پر پہلے کہ دنیا آباد تھی کیا تباہی ہوئی ہے وہاں پر کوئی چیز آ کر گری ہے کہ اس کا پورے کا پورا یعنی سسٹم ہی بدل چکا ہے سورج کی روشنی وہاں پر ہے کیا معاملہ ہے اب آپ سوچئے ذرا کہ اگر اس کائنات کے اندر ہم صرف اکیلے رہ رہے ہوتے تو کیا یہ چوٹا سا زمین کا جو ٹکڑا ہے چوٹا سا صرف یہ یعنی یہ جو زمین کا چوٹا سا ٹکڑا ہے یہ صرف ہوتا ہے یہ بہت بڑی کائنات ہے اس میں بہت مخلوق رہ رہی ہے بڑے ایسے بھی مخلوق آپ کا اکس بھی ہے یعنی انسان جو مرتے ہیں ان کی روحیں بھی کسی پلانٹ کے اوپر ہیں وہ وہاں پر رکھی گئی ہیں اور اس کے بعد کیا سسٹم ہے مثال کے طور پر ہم سمبلز یہ اگر مثال لے لیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ شہید کو تم مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے رزق پا رہا ہے تو کس جگہ وہ رزق پا رہا ہے رزق تب وہ آپ کھاتے ہیں جب آپ کے اندر روح آتی ہے ایسا ساتھ آتے ہیں اور آپ کھاتے ہیں تو اس کا مطبع کسی اور پلانٹ پر ان کی زندگی چل رہی ہے اب اسی طرح انسان جو ہے سائنس آج کہتی ہے کہ یہ جتنی کائنات اس کو تباہ ہوتے چودہ عرب سال ابھی لگیں گے چودہ عرب سال وہ کہتا ہے اگر یہ پوری کائنات تباہ بھی ہونی ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ ایک دن میں چیز بناتا نہیں ہے ایک دن میں تباہ نہیں ہوتی تو چودہ عرب سال ہے تو چودہ عرب سال جو لوگ مرتے جا رہے ہیں سارا کچھ ہے وہ کہاں پر جا کر رہ رہے ہیں وہ کیا صورتحال ہے یہ بہت سارے ایسے راز ہیں جو اب رازوں کا ہمیں پتا چلنے جا رہا ہے اور ایسے رازوں کو آپ مون کے اندر جو وہاں پر چیزیں ہیں اس کے ثرو آپ کو پتا چلے گا تو کیا کمال چیزیں ہوں گی دیکھیں انڈیا جائے امریکہ جائے ٹھیک ہے پوری انفرمیشن ہی دیں گے جتنی بھی ملے چاہے وہ انڈیا دے یا کوئی دے آپ اس کو رکھ لیں کیونکہ یہ بہت بڑی انسانیت کی فتح ہے کہ آپ کو انفرمیشن مل جائے آؤٹسائیڈ دی یعنی آپ دیکھ لیں کہ جو ارت ہے اس کے باہر کی دنیا کی آپ کو انفرمیشن ملے آپ کو خدا کی وحدانیت پر یقین آ جائے گا اللہ کے اوپر بھروسار پیار آنا شروع جائے گا کہ مالک تُو نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اور اتنے راز رکھے ہیں اور جو ان رازوں کو پائے گا اللہ اس کے راستے کھولتا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں